شیروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مولی کے پانی میں نمک ملا کر پاؤں کا مساج کرنے سے سو سال تک پاؤں کالے نہیں بڑھتے کھانا کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے کھانے کے فوراں بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے گرم کھانا کھانے سے دانت کالے ہو جاتی ہیں آئی ہوئی چھینک کو روک لینے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نزلے کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے اور جسم مصبوط ہوتا ہے بالوں کی صفائی ٹائم پر کرنے سے تندرستی رہتی ہے تھنڈا پانی میدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے گائیں کا تازہ گھی اور شہد ملا کر کھانے سے شہوت کی کمی پوری ہوتی ہے نہاتے وقت کان میں سرسوں کا تیر لگا لینے سے کان میں پانی نہیں جاتا نیہارمو ادرگ کا چھوٹا سا دانا چوس لیا کرو سو سال تک تمزوری نہ ہوگی پپیتے کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد نہیں لٹکتی دانت کا کیڑا اگر باہر نکالنا ہے تو موں میں اجوہ خجور کا ایک دانا گھنٹے تک رکھو جن کا رنگ ساملا ہو ارک گلاب میں لیمو ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں اگر پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تیلوں کا تیر لگایا کرو نہاتے وقت پانی میں چند کترے ناریل کے تیل کے ڈالا کرو ستر سال تک جسم میں خارش کا مسئلہ نہ ہوگا پھٹکڑی پر ارک گلاب لگا کر چبانے سے رنگ گورا ہوتا ہے بینس کے تازہ دوت میں خجوریں ڈال کر کھایا کرو قد لمبا ہوگا چنے کی دال کے سالن زیادہ تر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے جب بچہ دو سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس مت بدلو ادرک میں لیمو کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر چہرے پر لگا کر سو جاؤ سالوں کی جڑیاں ایک رات میں ختم ہو جائیں گی جنہیں خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں ایک چمہ شلدی کو گرم دوت میں ڈال کر پی لو سردی فوراں اتر جائے گی جو عورتیں بغیر دوپٹے کے مغرب کے وقت چھت پر جاتی ہیں انہیں پاگل پن کی بیماری ہو سکتی ہے انار کے سفید چھلکے چبانے سے میدے کی صفائی ہوتی ہے پھٹکڑی سفید اور میٹھا سوڈا ہم وسن لے کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہو جاتی ہیں دہی پر سفید زیرہ ڈال کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے چیری کا پھل کھانے سے اصابی نظام پر سکون ہوتا ہے آڑو کھانے سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے تربوس کھانے سے کمزور دل طاقتور ہوتا ہے اسٹوبری کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی اناناس کا پھل کھانے سے کبھی بھی جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا کیوی کا پھل کھانے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں انگور کھانے سے کھون کی رگوں کو آرام ملتا ہے سیو کھانا جسم میں انفیکشن کے خلاف مزاہمت کرتا ہے سنگترہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے پکے کے لے کھانے سے جسم میں تونائی کا باعث بنتا ہے پکا ہوا آم ہر قسم کے کینسر سے حفاظت دیتا ہے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے فالج کے مریض کو فالج والے حصے پر قدو کا پانی لگاتے رہو فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر تمہارے بال گرنے لگے تو ادرک کے پانی میں لیمو کا رس اور دہی ملا کر اپنے بالوں میں لگاتے رہو بال گرنا بند ہو جائیں گے جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتی ہوں وہ پانی کے ساتھ بھونے ہوئے چنے کھائیں قطرے آنا بند ہو جائیں گے یہ تین راز اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھا کرو اپنی اصل آمدنی آمدنی کا ذریعہ اور سفر پر آنے جانے کا وقت جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہو وہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ایک چھوٹا سا سوکا ٹکڑا چبا لیا کرے کچھا کیلہ دودھ میں پکا کر کھاؤ جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی کھانے میں کالا نمک استعمال کرو کبھی بھی سر درد کا مسئلہ نہ ہوگا حلال پرندوں کا گوشت پکا کر کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے جو شخص اٹک اٹک کر بولتا ہو اسے کوئے کا جھوٹھا پانی پیلاو میں سکول سے گھر پہنچی تو محلے کی عورتوں کا رش ہمارے گھر میں تھا ہر کوئی دادی کے پاس بیٹھی تھو تھو کر رہی تھی اور دادی تھی کہ مو بھر بھر کے بد دعائیں دیے جا رہی تھی لیکن کس کو یہ بات نہ ہی مجھے سمجھ آئی تھی اور نہ ہی میرے علم میں تھی کیونکہ صوبہ جب میں سکول گئی تو سب کچھ ٹھیک تھا پھر اچانک سے کیا ہو گیا تھا دادی کے دل میں اگر کسی کے خلاف اتنا زہر تھا تو وہ صرف اور صرف میری ماں تھی پھر دادی آج کس کے خلاف اتنا زہر اگل رہی تھی میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نصر دھڑائی تو مجھے دور چچی کھڑی نصر آئی جن کے چہرے پر مسکراہت تھی اور وہ بڑے مسے سے اس سارے واقعے کا لطف اٹھا رہی تھی چچی کے اس مسکراہت سے مجھے خوف آتا تھا کیونکہ ان کے اندر کا شاترپن اس مسکراہت سے آیا ہوتا انہیں دیکھ کر مجھے خوف سا آیا تھا کہ کہیں پھر انہوں نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے امہ مشکل میں آ گئی کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا امہ کو کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالنا اور دادی کی نظروں میں برا ثابت کر دینا جیسے ہی ساری عورتوں کی نظر مجھ پر پڑی تو سب نے ترہا ترہ کی باتیں شروع کی دیکھو تو جوان ہوتی بچی کی فکر بھی نہ کی کیسی ماں تھی اس کا مستقبل بھی داخدار کر کے چلی گئی یہ سننا تھا کہ میں پریشان ہوگی میں نے پوچھا دادی کیا ہوا ہے سب کیا کہہ رہی ہیں امہ کہاں گئی وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہ سارا میلہ تماشا میری ماں کے لیے لگایا گیا تھا دادی نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیا کہیں گی وہی کہہ رہی تھی جو تیری ماں کر کے گئی ہے سارے زمانے کے آگے تیری ماں نے ہمیں رسوہ کر کے رکھ دیا بدنام کر کے چلی گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ اب میں بھی کہوں یہ دن رات دروازے پر کیوں لٹکتی تھی تیرے بہانے آنکھ مٹویاں کر رہی تھی میری ریشم سکول سے آنے والی ہے میری ریشم ٹیوشن جا رہی ہے میری ریشم ٹیوشن سے آنے والی ہے یہ کہہ کر ہر وقت دروازے کے ساتھ وہ چپکی رہتی اب سمجھ آئی کہ ریشم نہیں اس کا تو عاشق دروازے کے آس پاس رہتا تھا بس آئے صبح تیرے جانے کے بعد سب وہ موقع دے کر فرار ہو گئے جاتے ہوئے کاغس پر لکھ کے کہ اب وہ واپس نہیں آؤں گی دادی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل کے میری ماں ہر کس بھی ایسی نہ تھی نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کوئی چکر تھا وہ تو سچ مچ دن رات میری ہی فکر میں حلکان رہتی تھی مجھے یقین تھا کہ یہ سب مل کر میری ماں پر بہتان لگا رہی ہیں میں نے ایک نظر ڈالی اپنی چچی پر جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا ہو لیکن پھر میری دادی نے وہ کاغس میری حوالے کیا جس پر لکھا تھا کہ میں اس زنگی سے بیزار ہو گئی ہوں اور یہاں سے میں جا رہی ہوں اب کبھی میں لوٹ کر نہیں آؤں گی میں نے کئی دفعہ اس کاغس کو پڑا وہ لکھائی میری ماں کی ہی تھی لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ وہ اپنے یار کے ساتھ کہیں جا رہی ہے جیسا کہ میری دادی نے کہا تھا اور یہی بات میں نے ان سے پوچھی کہ دادی اس میں کہاں لکھا ہے کہ میری امہ کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ سننا تھا کہ دادی نے جوتی اتار کر مجھے ماری اور کہنے لگی تو بھی اپنی ماں کی طرح بد ذات اور بد زبان ہے تیری ماں کا اس دنیا میں ہے ہی کون ایک لے دے کر تیرا مامو ہے جس نے پلٹ کر کبھی تم لوگوں کو پوچھا نہیں اس کے گھر تو تیری ماں جانے سے رہی یقیناً کوئی عاشق کی ہوگا جس کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئے ہائے توبہ پتہ نہیں کس منہوس گھڑی میں ہم تیری ماں کو یہاں پر لائے تھے ہمارے مو پر کالک پوت کر چلی گئے یہ کہہ کر دادی نے خوب رونا ڈالا شروع کر دیا اور محلے کی عورتوں کی ہمدردی دادی کے ساتھ تھی جبکہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کیا ہوا ہے مجھے تو ان عورتوں پر بھی بڑا غصہ رہا تھا اما کی تحریر میں صاف لکھا تھا کہ انہوں نے زندگی سے بزارگی کا اظہار کیا اور یہ بزارگی یقیناً دادی اور چچی کے رویے کی وجہ سے تھی اس کے باوجود بھی لوگوں کو میری دادی سے ہمدردی تھی یا پھر شاید یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر مزے لے رہی تھی اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر انہیں یہ خبر سارے محلے میں نشر کرنا تھی میں غصے میں پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں آگے میں نے اپنا بستہ رکھا اپنا یونیفارم تبدیل کیا اور میں وہیں پر بیٹھ گئی نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پانی پینے کا اما ہوتی تو فوراں ریشم کہتی دوڑتی چلی آتی لیکن اب اما نہیں تھی اور پتہ نہیں اما کہاں تھی کس حال میں تھی میرے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا کہ اما کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا یہی سوئے سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا کافی دیر کے بعد اببہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ریشم اپنا سمان باندھو میں تمہیں تمہارے مامو کی گھر بھیج رہا ہوں اببہ کا چہرہ اجڑا ہوا لگ رہا تھا جیسے ان سے سب کو چھین گیا ہو اببہ اما سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں سے اما کی عزت نہیں کروا پائیں مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اببہ میرے حوالے سے ایسا فیصلہ لیں گے اببہ کے سن کر تو میری جان نکل گئے میں نے کہا اببہ مجھے مامو کے گھر کیوں بھیج رہی ہیں یہاں میرا سکول ہے یہ میرا گھر ہے میں مامو کے گھر کیوں جاؤں گی کیا اما کے بعد اب آپ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اب تک میں اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر اس طرح سے چلی گئے مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں آخری دفعہ مامو کے گھر کب گئی تھی اما کبھی مجھے مامو کے گھر نہیں لے کر گئی تھی شاید ہمارے آپسی تعلقات ٹھیک نہ تھے یا پھر نہ جانے کیا بات تھی مامو دوسرے شہر میں رہتے تھے اور ہمیں ان کے گھر گئے سالوں ہو چکے تھے مجھے تو اپنی مامی کی شکل بھی ٹھیک طرح سے یاد نہ تھی آج جب اببہ نے اس طرح سے مجھے اچانک مامو کے گھر بیجنے کی بات کی تو میری جان نکل گئی ابھی تو میں اس سچائی کو قبول بھی نہیں کر پائی تھی کہ میری ماں واقعے میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اوپر سے مجھ پر یہ قیامت توڑی جا رہی تھی اببہ میرے سامنے بیٹھ کے اور کہنے لگے ریشم تیری ماں نے مجھے بڑا زلیل کروایا ہے محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہی ہیں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ فضل حسین کی بیوی کسی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئے میں نہیں جانتا کہ میرے کام پر جانے کے بعد یہاں کیا ہوا ہے میرے پوچھنے پر بھی تیری دادی اور چچی نے کچھ نہ کہا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب لوگ تجھے بھی سکون سے جینے نہ دیں گے خوش دن جا کر اپنے ماموں کے گھر رہ جا میں ایک دفعہ تیری ماں کو تلاش کر لو تو پھر میں خود تجھے لینے آؤں گا میں نے انکار میں سر ہلایا تو اببہ نے میرے آگے اپنے ہاتھ چھوڑ دئیے اور کہنے لگے میں تیرا مستقبل بچانا چاہتا ہوں یہاں رہے گی تو ذہنی مریضہ بن جائے گی اما اٹھتے بیٹھتے تجھے یہی دیاد دلائے گی کہ تیری ماں نے کیا کیا ہے سچ کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن الزام بہت گھنونہ لگایا گیا ہے کیا تجھے تیری دادی کا پتہ نہیں اوپر سے تیری چچی انہیں تو موقع مل جائے گا وہ تجھے نوکرانی بنا دے گی بہتر یہ ہے کہ تُو چلی جا دیکھ ریشم تو میری کلوتی بیٹی ہے میں تیرے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ تیری ماں کی غلطی کا داکھ تیرے دامن پر ہمیشہ کیلئی دھبا تھوڑ چھوڑ دے اببہ نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کر کے دم دیا مامو دوسرے شہر میں رہتے تھے اببہ نے میرا سامان بندوایا اور خاموشی سے مجھے لے کر ریلوی سٹیشن پر پہنچ گئے اببہ نے تو دادی اور چچی کو بھی خبر نہ ہونے دی اور مجھے ٹرین میں بٹھا دیا وہ کہنے لگے میں نے تیرے مامو کو فون کیا ہے وہ تجھے سٹیشن سے لے لیں گے جب تک میں خود تجھے لینے نہ آؤں تم نے وہیں پر رہنا ہے میں نے روتوے اببہ سے رخصت لی کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کر کے جائے گی امہ نے ایسا کیوں کیا تھا کیوں میرے بارے میں نہیں سوچا اگر امہ کو جانا ہی تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے کیوں مجھے دادی کے آسرے پر چھوڑ گئے جبکہ امہ کو معلوم تھا کہ دادی مجھ سے بھی اتنی نفرت کرتی ہے جتنی کہ وہ امہ سے کرتی تھی آخر امہ کے زندگی میں کون آ گیا تھا اور کب یہ وہ سوالات تھے جو میری تلرو کو جنجوڑ رہے تھے پورے پانس گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ریلوے سٹیشن سے مجھے لیا اور سارا راستہ بس ترچھینی گاہوں سے مجھے دیکھتے رہے ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ کچھ جاننا چاہتے ہوں ایک دو دفعہ امہ کے حوالے سے بھی سوال کیے اور جاننا چاہا کہ امہ کس کے ساتھ بھاگی ہیں لیکن اس سوال کا جواب تو خود میرے پاس بھی نہیں تھا اور جلد ہی ماموں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہم ماموں کے گھر پہنچے تو مامی نے مجھے سینے سے لگایا انہیں بھی میری امہ کے بھاگ جانے کی خبر تھی بہت عرصے کے بعد میں مامی کو دیکھ رہی تھی ان کا انداز بہت ہی محبت بھرا تھا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ریشم ہمارے گھر کو تم اپنا گھر سمجھو اور جب تک یہاں چاہو خوشی سے رہو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی مجھے مامی سے اتنے اچھے رویے کی امید نہ تھی میں آج تک یہی سمجھتی آئی کہ شاید میری مامی اچھی عورت نہیں ہے اس لیے تو میری ماں اپنے میں کے بھی نہیں آتی تھی مگر یہاں آ کر میرے خدشات سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے مامی نے پہلے سے ہی میرے لئے کمرہ سیٹ کرا رکھا تھا کہنے لگی کہ آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے تم یہاں آرام کرو میں تمہارے لئے خانہ بنواتی ہوں یہ کہہ کر وہ بیورچی خانے میں چلی کے اور میں کمرے میں اپنا سامان رکھنے لگی قدموں کی آہٹ پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ماموں کمرے میں آئے تھے وہ ایک دم ہی میرے نسدیک آئے اور کہنے لگے کیا تمہیں واقع میں نہیں معلوم کہ تمہاری اممہ کس کے ساتھ ہے میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگے تم بھی اپنے ماں کی جیسی تو نہیں ہو یہ سن کر خوف سے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا ماموں میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہوں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ میری ماں نے کیا ہے اس کے بعد ہر کوئی میرے بارے میں ایسی ہی سوچ رکھتا ہوگا جب ہی تو ابا نے مجھے یہاں پر بھیج دیا مجھے اپنی ماں سے نفرت کا احساس ہوا تھا ان کی ایک غلطی مجھ پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی شاید انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا ماموں نے اچانک سے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں اگر تم چھاتی ہو کہ تم یہاں خوش رہو تو پھر تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی ماموں کا لیچہ بہت ہی عجیب سا تھا ان کے انداز میں جو اجنبیت مجھے محسوس ہوئی تھی میں خوف ستا ہو کے اس سے پہلے کہ ماموں کچھ اور کہتے میری مامی کمرے میں آگئی اور ماموں کو میرے اتنے قریب دیکھ کر کہنے لگی فراز آپ یہاں کیا کر رہی ہیں باہر دروازے پر آپ کا کوئی دوست آیا ہے مامی کہاتے ہی ماموں کمرے سے نکل کے مامی میرے پاس آئی اور کہنے لگی چلو ہم کھانا کھاتی ہیں مامی کے آنے سے مجھے ڈھارس ملی تھی لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ کے کہ ماموں کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہی تھے پھر آنے والے دنوں میں میرے ساتھ خدشات بلکل صحیح ثابت ہوئے مامی جب بھی یہاں وہاں ہوتی ماموں کسی نہ کسی بہانے میرے کمرے میں آتے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ان کی موجودکی سے مجھے وحشت ہوتی وہ میرے اتنے قریب چلے آتے کہ میرا سانس رکنے لگتا وہ کیا چاہتے تھے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کوئی تو بات ایسے تھی جو ٹھیک نہیں تھی اور اس بات کی گواہی میرا دل چیک چیک کر دے رہا تھا مجھے یہاں آئے ہفتہ آنے والا تھا اور یہ ایک ہفتہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا اببہ نے بامشکل دو دفعہ فون کیا اور میری خیر خیالیت سے زیادہ بات نہ کی شاید وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اس لئے میں ان سے ماموں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکی تھی میری پڑھائی بیس میں ادھوری تھی لیکن میں اپنی کتابیں بھی جہاں لائی تھی ایک دن میں اپنے کمرے میں کتابیں پھلائے بیٹھی تھی اور میں پڑھائی پر دھیان لگا رہی تھی مامی بورچی خانے میں کام کر رہی تھی مامو موقع دیکھ کر میرے کمرے میں چلے آئے اور آتے ہی میرے پاس بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں خود تمہیں پڑھاؤں گا تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں نے گھبرا کر پوچھا مامو کیا کام وہ کہنے لگے اپنی مامی کو مت بتانا جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہوگی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جانے چاہیے مامو نے پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے تم تو میری پیاری بھانجی ہو میرا تم پر حق ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری کوئی بات اپنی مامی سے مت کہو یہ کوئی تیسری دفعہ تھا جب مامو میرے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے تھے اور مامی چلی آئی تھی مامو کی بات پھر ادوری رہے کے مامی نے غصے سے مامو کی طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ بچے کو پڑھنے کیوں نہیں دیتے ریشم کے کمرے میں آپ کا کیا کام ہے مامو نے غصے سے مامی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے تم جا کر ببرچی خانے کا کام کرو میرے اور میری بھانجی کے معاملات میں نہ پڑھا کرو مامو کا لیچہ انتہائی سرد تھا مامی بیجاری مجبور ہو کر واپس چلی گئے اور میری ریڈ کی ہڈی میں سن سناہت پھیل گئے ایسی کونسی بات تھی جو مامی کو نہیں بتانی تھی اور کیوں مامو مامی کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی تھے مامی کے جاتے ہی مامو نے مسکرا کر میری طرف دیکھا میرے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگے کل میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر چلوں گا ہم وہیں پر سکون سے بات کریں گے یہاں تو تمہاری مامی بات بھی نہیں کرنے دیتی یہ کہہ کر مامو واپس چلے گئے اور میں نے جلدی سے اپنا ماتھا ساف کیا مامو کا چومنہ مجھے بہت ہی زیادہ برا لگا تھا میں سولہ سال کی جوان لڑکی تھی انہیں مجھ سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہئے تھا جب سے میں جوان ہوئی تھی کہ میرے ابا نے بھی میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کی پھر مجھے یہ سوش سوچ کر بھی گھبراہت ہو رہی تھی کہ مامو مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائیں گے تو نہ جانے کیا سلوک کریں گے مجھے اس طرح باہر لے جانے کی انہیں کیا ضرورت تھی اور وہ بھی شاپنگ کے لیے جبکہ مامی تو ایک دو دفعہ باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں تمہارے مامو ڈھنگ سے نوکری نہیں کرتے مامو چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد میں مامی کی پاس چلی گئے مامی نے مجھے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی ریشم تیری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہو تو واپس اپنے گھر چلی جا بیٹا تیرا یہاں رہنا تیرے لیے ٹھیک نہیں میں تجھے نہیں بچا سکوں گی ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی وہ مجھے کسے بچانے کا کہہ رہی تھی کیا مجھے مامو سے کوئی خطرہ تھا کیا واقعے میں جو محسوس کر رہی تھی وہ سچ تھا مامو کی نیت ٹھیک نہیں تھی محسوس تو مجھے بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن پھر مجھے لگا تھا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں یا پھر مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مامو میری امی کے بھائی تھے وہ مجھے لے کر غلط سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں لیکن آج مامی کے آنسوں نے میری سوچ کو صحیح ثابت کیا میں نے پریشانی سے مامی سے پوچھا میں کیا کروں تو وہ کہنے لگی تم اپنا سمان باندھ لو میں تمہارا ٹکٹ بک کرواتی ہوں مامو آئیں گے تو کہہ دینا اببہ نے بلوایا ہے وہ خود تمہیں ریلوے سٹیشن پر چھوڑ آئیں گے تم واپس چلی جانا یہاں رہو گی تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی میں چاہ کر بھی تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گی تمہارے مامو کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہے اور یہ تم دیکھ بھی چکی ہو میں نے جیسے تیسے اپنا سمان پیک کر لیا ایک دفعہ پھر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہی تھی میری ماں کی ایک غلطی نے مجھے در بدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور کیا تھا مامی نے مجھے روتا دیکھا تو کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے مامو کی نیت میں کیسا کھوٹ ہے ان کی نظر جس چیز پر ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنا رشتہ بھی بچانا ہے میری آگے پیچھے کوئی نہیں اگر تمہارے مامو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی بس اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم واپس چلی جاؤ وہ شاید مجھے یہاں سے بھیجنے پر شرمندہ تھی مگر جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ میرے ہی حق میں بہتر تھا اس لئے میں نے ان سے کہا کہ فکر مت کریں میں جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے کافی دیر کے بعد جب مامو باہر سے لوٹے تو مجھے سامان باندھا ہوا دیکھ کر حیران تھے مامی نے خود ان سے یہ جھوٹ کہہ دیا کہ ابا کا فون آیا تھا ابا نے مجھے واپس بلوایا ہے اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا ہے جبکہ مامی نے اپنی کسی جانے والی کے ذریعے ٹکٹ بک کروایا اور مامو نے کچھ نہ کہا اور مجھے لے کر گھر سے نکل گیا مجھے ان سے بھی خوف آ رہا تھا اس بات کا سکون بھی تھا کہ اب میں واپس اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی ہم رکشے میں سوار ہو کر ریلوے سٹیشن کی طرف جا ہی رہے تھے کہ آدھے راستے میں مامو نے رکشے والے سے رکشہ رکوا دیا اسے کرایا دے کر اتر گیا میں بھی مجبورا ان کی پیچھے اتر گئے مامو نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے ایک دوسری ٹیکسی میں بٹھایا اور اسے کوئی راستہ بتا دیا میں نے ڈر کے مارے پوچھا مامو ہم کہاں جا رہی ہیں وہ مسکرا کر کہنے لگے پریشان نہ ہو تو میں صحیح جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جیسے جیسے ٹیکسی رفتار پکڑتی جا رہی تھی میرا دل دوپتا چلا جا رہا تھا پتہ نہیں ہم کہاں جا رہی تھے اور پھر کافی دیر کے بعد ایک چھوٹے سے مکان کے آگے ٹیکسی رک گئے مامو نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے گئے وہاں جا کر میری جان نکل گئے کیونکہ میری ماں رسیوں سے بندی ہوئی تھی مامو نے مجھے میری ماں کے قدموں میں پھینکا اور کہنے لگے اب اگر تُو نے دستخط نہ کیے تو میں تیری بیٹی کے ساتھ وہ کروں گا جو تُو نے سوچا بھی نہ ہوگا اممہ نے جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو ان کی جان نکل گئے بینا سوچے سمجھے اممہ نے ہر اس کاغس پر دستخط کر دیئے جو مامو نے ان کے سامنے رکھے تھے دستخط ہونے کے بعد مامو نے اممہ کو کھول دیا اور کہنے لے کہ اب واپس اپنے شہر جاؤ اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کی جان لے لوں اممہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ہی ریلویس ٹیشن کا رکھ کر لیا میں تو حقہ بکہ رہ گئی سارا راستہ اممہ سے پوچھتی رہی کیا ہوا ہے یہ سب کیا تھا اور پھر ریل گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اممہ نے مجھے ساری بات بتائے مامو کی نیت ہمیشہ سے ہی اممہ کے حصے کی جائداد پر تھی میرے سکول جانے کے بعد دادی نے اممہ کو مار بیٹھ کر گھر سے نکالا تھا اور اممہ سے زبردستی لکھوایا تھا کہ وہ خود گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اممہ نے بھی غصے میں لکھ کر انہیں تھما دیا اور سوچا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر کچھ دن سکون سے گزارے گی تو اببہ کو ان کی قدر آئے گی لیکن بھائی نے ایسا سلوک کیا کہ جس کی کوئی مثال بھی نہ تھی انہوں نے اممہ کو لاکر اس چھوٹے سے گھر میں بند کر دیا اور اممہ کی حصے کی جائداد لے کر کاخص بنوا لیے جب اممہ نے کسی طرح دسخط نہ کیے تو مامو پریشان ہوئے لیکن پھر قسمت نے مجھے مامو کے دروازے پر پہنچا دیا انہوں نے میرے ساتھ جتنے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کی تھی ان سب کی تصاویریں بنائی اور وہ تصاویریں اممہ کو دکھا کر خوف زدا کیا اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں واپس جا رہی ہوں تو مجھے پکڑ کر اممہ کے پاس لے آئے اور انہیں بلیک میل کر کے اممہ سے دسخط کروا لیے مامی بھی اس حقیقت سے واقف تھی لیکن مجبوراں خاموش تھی ہم واپس اپنے شہر پہنچے تو اببہ اممہ کو دیکھ کر دوبارہ سے جی اٹھے اممہ نے جب انہیں دادی کی ساری حقیقت بتائی اور ہم دونوں پر بیتہ ظلم بھی سنایا تو اببہ نے فوراں ہی فیصلہ کیا کہ اب ہم الگ گھر میں رہیں گے بہت ہی سالوں کے بعد صحیح لیکن اببہ کو عقل آگے اور ہم ایک نئے گھر میں آباد ہو گئے آج کل کے اس دور میں سگے رشتوں پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اور کبھی میں سوچوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم پر اتنا ستم کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی تھے